موسیقی اس کمی کے تناسب سے پاکستان میں گیارہ سے تیرہ روپے فی لیٹر کمی ہو سکتی تھی لیکن حکومت نے پورا ریلیف عوام کو منتقل نہیں کیا ہے اس حوالے سے مزید تفصیلہ جانیں گے ہمارے نمائندے وقاس عظیم سے وقاس عظیم اپڈیٹ کیجئے گا اس بارے میں مزید موسیقی 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 کے بلوں پر ہوا بجلی کے بل بھی 24 نیوز کی خبر کی صداقت ثابت کرتے ہیں حقائق کیا ہیں اس حوالے سے بھی بتائیں گے کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کا یہ معاملہ ہے 24 نیوز نے صحافتی ذمہ داری نبھاتے ہوئے حقائق پر مبنی خبر چلائی سیماہی ایڈجسمنٹ فیصلہ 26 نیومبر کو ہوا لیکن اطلاق رواہ ماں کے بلز پر ہوا بجلی کے بل بھی 24 نیوز کی خبر کی صداقت ثابت کرتے ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کا یہ معاملہ ہے 24 نیوز نے صحافتی ذمہ داری نبھاتے ہوئے حقائق پر مبنی خبر چلائی ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات بتائیں گے ہمارے نمائندے اویس قیانی اویس قیانی بتائیے گا جی نیپرا کا 26 نومبر 2019 کو ایک فیصلہ آتا ہے کوارٹری ایڈجسمنٹ ٹیریف کے حوالے سے جس کا اطلاق جنوری 2020 سے جو ہے وہ لاغو ہونا تھا اور 24 نیوز نے جو روان ماہ جو اضافہ جو لاغو ہوا ہے اس کی خبر نشر کی جس کا حکومت برا منا گئی آپ کو دکھائیں کہ یہ نیپرا کی اوفیشل ویب سائیڈ ہے جس میں ایک سوارٹا ڈسکوز کی جو کوارٹری ایڈجسمنٹ کا جو فیصلہ دیا گیا ہے یہ ایک صارف جس کے بیس پر ہم نے کل سٹوری دی یہ اس کی تمام اوریجنل جو ہیں وہ بلز ہیں جس پر کوئی کوارٹری ایڈجسمنٹ ٹیریف نہیں لگایا گیا گزشتہ ماہ اس جو دو بل آئے ہیں اس کی ایڈجسمنٹ ہم آپ کو بتکائیں کہ یہ جناب جو اس سے پچھلے ماہ کا جو بل تھا اس کی ایڈجسمنٹ لگائی گئی ہے کہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سکس سیونٹی نائن روپیز پوائنٹ ففٹی ایٹ پیسہ جو ہے وہ اس پر لگایا گیا ہے صرف فور ون سیونٹ پر تو اس کے جو کلکلیشن کر رہے ہیں تو اس کا صرف ایک روپے باسٹ پیسے جو ہے وہ گزشتہ ماہ جو ہے وہ یہ اضافی دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ اگر دیکھیں تو جو روامہ جو بل آیا ہے جو کی کل اس کی آخری ڈیٹ تھی اسی صرف کی اس پر فور سیونٹی تھری یونٹ پر سیونٹ ایٹی روپیز فورٹی فائی پیسہ جو ہے وہ اضافی اس پر لگایا گیا ہے کوارٹرلی ٹیریف ایڈجسمنٹ اور اس کا اگر ڈیوائیڈ کریں اس کو تو اس کا ایک روپے پیسٹھ پیسے جو ہے فی یونٹ اضافہ بنتا ہے یہ ایک روپے پیسٹھ پیسے فی یونٹ کا جو اضافے کا جو اطلاق جو ہے وہ ہو چکا ہے بلوں پر جس طرح اس بل کی میں بات کر رہا ہوں تو یہ وہی حقائق ہیں جو کل ہم نے ریپورٹ کیا جس کو پروپیگنڈا کہا جا رہا ہے اور ترجمان کی طرف سے بات آ رہی ہے کہ ایسا کوئی اضافہ جو ہے وہ زیرے تجویز جو ہے وہ زیرے گوھر نہیں ہے لیکن ہماری خبر یہ ہے عویس بہت شکریہ آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے مولیٹن میں آگے بڑھیں وفاقی حکومت نے آخر کیوں سوشل میڈیا قوانین پر عمل درامت روکا قوانین کا جائزہ لینے کے لیے کمیٹی بھی تشکیل دے دی نئے قوانین میں کتنے سکم پائے گئے یہ ریپورٹ دیکھئے عمران حان کی سربراہی میں وفاقی کابینہ سے پاس کرتا سوشل میڈیا قوانین میں آٹھ سے زائد سنگین سکم سامنے آئے سوشل میڈیا آئین کا آرٹیکل دس اے پی ٹی اے ایکٹ انیس سو چھینوے اور الیکٹرانک جرائیم روک تھام ایکٹ دوہزار سولہ سے متصادم ہے 24 نیوز کو مصول دستاویزات کے مطابق پی ٹی اے ایکٹ انیس سو چھینوے اور الیکٹرانک جرائیم روک تھام ایکٹ دوہزار سولہ میں قانون سازی پر عمل درامت کی ذمہ دار وفاقی حکومت ہے چیئرمن حصوصی کمیٹی سینیٹر سینیٹر کوہدہ بابر کا کہنا ہے کہ نئے رولز میں یہ اختیار نیشنل کارڈینیٹر کو دینا کیا بنیادی قانون سے متصادم نہیں سینیٹر کوہدہ بابر کا کہنا ہے کہ نئے قانون میں جرمانے کا اختیار پی ٹی اے کی بجائے نیشنل کارڈینیٹر کو دینا بنیادی قانون سے متصادم ہے کسی ملزم کو ناسننا بنیادی انسانی حقوق اور ٹیلی کمیونکیشن ایکٹ کی حلاف ورزی ہے سوشل میڈیا رولز میں سزا کے حلاف اپیل کا فورم ہائی کورٹ ہے جبکہ پی ٹی اے ایکٹ 1996 کے مطابق یہ فورم ٹریبیونل ہے بتایا جائے کہ کس قانون کے تحت ایپلٹ فورم ٹریبیونل کے بجائے ہائی کورٹ قرار دیا گیا سینیٹر کودہ بابر نے سوال اٹھایا کہ اگر سوشل میڈیا کمپنی کا لیسنس ہی نہیں تو پی ٹی اے اسے کیسے ریگولیٹ کرے گا نئے سوشل میڈیا قوانین میں رولز بنیادی قوانین کے دائرہ کار سے باہر بنائے گئے حج فورم میں ختم نبوت حلف نامہ ختم کرنے پر وزیر برائے مذہبی امور پی رول الحق قادری نے معذرت کر لی ہے ساتھ ہی تمام ذمہ داری وزارت کے افسران پر ڈال دی ہے کہتے ہیں کہ وزارت کے افسران اور بینک عملے نے حج فورم کو مقتصر کرنے کے لیے ایسا کیا تمام نئے فورم پر ختم نبوت کا حلف نامہ موجود ہوگا یہ ونگز کے ساتھ منسٹری کے افسران نے کچھ ان کی مجبوریوں کو اور ضروریات کو دیکھ کر چونکہ ہم ای حج پہ جا رہے ہیں اس کی ضروریات یہ تھی کہ ایک ڈیٹا فورم ہو اور دوسرا اریجنل پرانا والا فورم ہو اس کو کیا ہوا تھا لیکن میرا یہ خیال تھا کہ اس کی حساسیت کو مندنظر رکھنا چاہیئے تھا میں نے اپنی ناراضگی بھی شو کر دی ہے اپنے منسٹری کے تمام افسران پر اور نئے جو جن میں بھی ہوں گے وہ ڈیٹا فورم پر بھی افیڈیوٹ ہوگا ختم نبوت کا کراسی لٹریچر فیسیول کے دوسرے روز بھی خوب گہمہ گہمی رہی ٹی وی کی معروف عدکارہ سنم سعید نے کتابوں کے اکتباسات پڑھے عدبی میلے کا دوسرا روز جس میں کئی سیشنز منقط کیے گئے ٹی وی کی معروف عدکارہ سنم سعید نے کتابوں کے اکتباسات پڑھے عدب فیسیول کے دوسرے روز اکرام سیگل کی کتاب پر تفسرہ ہوا اس سیشن میں گورنر سندھ عمران اسمائیل نے بھی شرکت کی عدبی میلے کے دوسرے روز بھی عدب کے چانے والوں نے اپنے پسندیدہ شاعر اور عدیب سے ملاقات کی لٹریچر فیسیول کے دوسرے روز مشاعرہ پیش کیا گیا گیاروی کراچی لٹریچر فیسیول میں ساکب ملک کی فلم باجی پر پینل ڈسکشن ہوا اور فلم کو میلے کے شرکہ کے لیے سکرین کیا گیا حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں پانچ روپے فی لیٹر کمی کی منظوری دے دی لائیڈ ڈیزل اور مٹی کے تیل کی قیمت میں سات روپے فی لیٹر کمی کی منظوری دی گئے عالمی مارکٹ میں خان تیل کی قیمت میں پندرہ سے اٹھارہ فیصد تک کمی کی پیچ گئی گئی ہے اس کمی کے تناسط سے پاکستان میں گیارہ سے تیرہ روپے فی لیٹر کمی ہو سکتی تھی لیکن حکومت نے پورا ریلیف عوام کو منتقل نہیں کیا ہے اس حوالے سے مزید تفصیلہ جانیں گے ہمارے نمائندے وقاس عظیم سے وقاس عظیم اپڈیٹ کیجئے گا اس بارے میں مزید جی آج دیزل آئل اور مٹی کے تیل کی قیمت میں سات روپے فی لیٹر کمی کا انقر کیا گیا ہے اسٹالی کے بعد جو پہکول کی ملتک پہنچہ بگواد ہے جو پکیپاً ایج سے دیزل کی قیمت ایج سے 32 اسٹالی سٹالی سٹی لیٹر لکھوسیتھ دیگی ہے الہی پڑا خیمت کا پہنچہ بردر سے 30 سٹالی سٹی لٹر لکھوسیتھ دیگی ہے ہمارے ذراعی کی نتے ہیں تو وزیراعظم اگرام صاحب نے دیستہ قبروں میں عوام کو بہتائی سے رلیف جانے کے لیے مصنیشن اجاز کی اور عوام کو سوالوں کو اجاز کی دی تو ستینا مصرحات کی تلسل میں جو کمی آرہی ہے آلیو مارکیٹ میں سرلیف عوام تک پہنچا ہے جائے ساہم جتے رلیف بلکتہ اترا چوکران لیکن اس کے بائیوزید بھی ٹھیک ہے وقاص بہت شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں پانچ روپے فی لیٹر کمی کی ہے اسی حوالے سے یہ رپورٹ دی اب کس بات کریں کرونا وائرس کی پاکستان میں کرونا وائرس کے مزید دو کیسز رپورٹ ہو گئے متاثرہ افراد کی تعداد چار ہو گئی معابنی خصوصی برائے سے ہر ڈاکٹر زفر مرزا نے تصدیق کر دی کہتے ہیں کہ کراچی اور اسلام آباد میں مزید ایک ایک کیس رپورٹ ہوا ہے جبکہ پہلے والے دونوں مریض تیزی سے صحتیاب ہو رہے ہیں ایک مریض کو جلد اسپتال سے ڈسچارج کر دیا جائے گا دو مزید کیسز کرونا وائرس کے پوزیٹیو ہونے کا رپورٹ ملی ہے ایک کیس اس میں سے سن میں ہے اور ایک کیس مارے فیڈرل ایریز کے اندر ہے پہلے جو دونوں مریض تھے ان کے بارے میں بھی آپ کو بتا دوں کہ وہ دونوں الحمدللہ ریکور کر رہے ہیں اور ان میں سے ایک تو بہت جلد ڈسچارج ہونے والے ہیں تو یہ ایک اچھی خبر ہے جو ہمارے پوائنٹ آف انٹریز ہیں ہمارے ہوائی اڈے بندرگاہیں اور لینڈ روٹس ان تمام کا ریویو کیا گیا ہے اور اہم فیصلے کیے گئے ہیں کہ کیسے ہم نے اپنے پوائنٹ آف انٹریز کو مزید رین فورس کرنا ہے تاکہ کوئی بھی شخص جو ایسے ممالک سے واپس آ رہا ہے تو ان کو پوائنٹ آف انٹریز پہ ہی شنافت کیا جا سکے اور تحویل میں لیا جا سکے اور ان کو آئیسولیشن ڈرومز میروانہ کے ہسپتالوں میں جنوبی کوریا میں پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس سے متاثرہ پانسو چورانویں مریضوں کی تشخیص ہوئی مجموعی طور پر یہ تعداد تین ہزار ہو گئی چین میں کرونا وائرس نے مزید سینٹالیس افراد کی جان لے لی جبکہ اٹلی میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد سترہ ہو گئی پازہ ترین آداد و شمار کے مطابق عالمی سطح پر اب تک انتیس سو افراد اس وائرس کے باعث ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ وائرس کے شکار افراد کی تعداد پچاس ہزار سے تجاوز کر گئی پچھلے چاویس گھنٹوں میں آزربائی جان، میکسکو، نیوزیلنڈ اور نائجیریا میں اولین مریضوں میں کوورڈ انیس کی تشخیص ہوئی علمی دار ایسے ہیت نے کرونا وائرس پھیلنے کا خدشہ انتہائی زیادہ قرار دے دیا چین میں مریضوں کی مجموعی تعداد اناسی ہزار دو سو اکیابن ہو گئی جنوبی کوریا میں کرونا وائرس کے مریضوں کی مجموعی تعداد دو ہزار نو سو اکتیس ہو گئی اٹلی میں ہلاکتوں کے بعد امریکہ نے شہریوں کو اٹلی کا غیر ضروری سفر نہ کرنے کی ہدایت جاری کر دی اقوامی متحدہ کی سیکیٹری جنرل انٹونیو گوتریس نے وزیرا اور مندوبین کو آئندہ ماں نیو یارک میں اجلاس ملتوی کرنے کی تجویز دے دی ہے چین میں دنیا کے معروف برینڈز اور مشہور چینی سرواہکاروں نے اپنی فیکٹریوں میں میڈیکل ماسک بنانے شروع کر دیے میڈیکل ماسک بنانے کا مقصد حکومت کی مدد کے ساتھ ساتھ چینی قوم کو اس بہران سے مولیٹن میں آگے بڑھیں پاکستان برادکاسٹر اسوسییشن نے 24 نیوز کی بندش پر مضمت کی پی بی اے کا کہنا ہے کہ حکومت اور پیمرا نے کسی چینل کے خلاف کاروائی کرنی ہے تو قانونی راستہ اختیار کیا جائے خلافی قانون کوئی بھی اقدام انصاف کے تقاضوں کی خلاف ورزی ہے ادھر اسوسییشن آف الیکٹرونک میڈیا ایڈیٹرز اور نیوز ڈیریکٹرز نے بھی پی بی اے کے بیان کی حمایت کی ہے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا معاملہ 24 نیوز نے صحافتی ذمہ داری نبھاتے ہوئے حقائق پر مبنی خبر چلائی ہے سیماہی ایڈجسمنٹ فیصلہ 26 نیومبر کو ہوا لیکن اطلاق روانہ کے بلوں پر ہوا بجلی کے بل بھی 24 نیوز کی خبر کی صداقت ثابت کرتے ہیں حقائق کیا ہیں اس حوالے سے بھی بتائیں گے کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا یہ معاملہ ہے 24 نیوز نے صحافتی ذمہ داری نبھاتے ہوئے حقائق پر مبنی خبر چلائی سیماہی ایڈجسمنٹ فیصلہ 26 نیومبر کو ہوا لیکن اطلاق روانہ کے بلز پر ہوا بجلی کے بل بھی 24 نیوز کی خبر کی صداقت ثابت کرتے ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا یہ معاملہ ہے 24 نیوز نے صحافتی ذمہ داری نبھاتے ہوئے حقائق پر مبنی خبر چلائی ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات بتائیں گے ہمارے نمائلے اویس قیانی اویس قیانی بتائیے گا جی نیپرا کا 26 نوبر 2019 کو ایک فیصلہ آتا ہے کوارٹرلی ایڈجسمنٹ ٹیریف کے حوالے سے جس کا اطلاق جنوری 2020 سے جو ہے وہ لاغو ہونا تھا اور 24 نیوز نے جو روانہ جو اضافہ جو لاغو ہوا ہے اس کی خبر نشر کی جس کا حکومت برا منا گئی آپ کو دکھائیں کہ یہ نیپرا کی اوفیشل ویب سائیڈ ہے جس میں ایک سوارٹرلی ایڈجسمنٹ کا جو فیصلہ دیا گیا ہے یہ ایک صارف جس کے بیس پر ہم نے کل سٹوری دی یہ اس کی تمام اوریجنل جو ہیں وہ بلز ہیں جس پر کوئی کوارٹرلی ایڈجسمنٹ ٹیریف نہیں لگایا گیا گزشتہ ماہ اس جو دو بل آئے ہیں اس کی ایڈجسمنٹ ہم آپ کو دکھائیں کہ یہ جناب جو اس سے پچھلے ماہ کا جو بل تھا اس کی ایڈجسمنٹ لگائی گئی ہے کہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سکس سیونٹی نائن روپیز پوائنٹ فیفٹی ایٹ پیسہ جو ہے وہ اس پر لگایا گیا ہے صرف فور ون سیونٹ پر تو اس کے جو کلکلیشن کریں تو اس کا صرف ایک روپے باسٹھ پیسے جو ہے وہ گزشتہ ماہ جو ہے وہ یہ اضافی دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ اگر دیکھیں تو جو روامہ جو بل آیا ہے سارف کی اس پر فور سیونٹی تھری یونٹ پر سیونٹ ایٹی روپیز فورٹی فائی پیسہ جو ہے وہ اضافی اس پر لگایا گیا ہے کوارٹرلی ٹیریف ایڈجسمنٹ اور اس کا اگر ڈیوائیڈ کریں اس کو تو اس کا ایک روپے پینسٹھ پیسے جو ہے فی یونٹ اضافہ بنتا ہے یہ ایک روپے پینسٹھ پیسے فی یونٹ کا جو اضافے کا جو اطلاق جو ہے وہ ہو چکا ہے بلوں پر جس طرح اس بل کی میں بات کر رہا ہوں تو یہ وہی حقائق ہیں جو کل ہم نے ریپورٹ کیا جس کو پروپیگنڈا کہا جا رہا ہے اور ترجمان کی طرف سے بات آ رہی ہے کہ ایسا کوئی اضافہ جو ہے وہ زیرے تجویز جو ہے وہ زیرے گوھر نہیں ہے لیکن ہماری خبر یہ ہے اویس بہت شکریہ آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے مولیٹن میں آگے بڑھیں وفاقی حکومت نے آخر کیوں سوشل میڈیا قوانین پر عمل درامت روکا قوانین کا جائزہ لینے کے لیے کمیٹی بھی تشکیل دے دی نئے قوانین میں کتنے سکم پائے گئے یہ ریپورٹ دیکھئے عمران حاند کی سربراہی میں وفاقی کابینہ سے پاس کرتا سوشل میڈیا قوانین میں آٹھ سے زائد سنگین سکم سامنے آئے سوشل میڈیا آئین کا آرٹیکل دس اے پی ٹی اے ایکٹ انیس سو چھینوے اور الیکٹرانک جرائم روک تھام ایکٹ دوہزار سولہ سے متصادم ہے 24 نیوز کو محصول دستاویزات کے مطابق پی ٹی اے ایکٹ انیس سو چھینوے اور الیکٹرانک جرائم روک تھام ایکٹ دوہزار سولہ میں قانون سازی پر عمل درامت کی ذمہ دار وفاقی حکومت ہے چیئرمن حصوصی کمیٹی سینیٹر کوہدہ بابر کا کہنا ہے کہ نئے رولز میں یہ اختیار نیشنل کارڈینیٹر کو دینا کیا بنیادی قانون سے متصادم نہیں سینیٹر کوہدہ بابر کا کہنا ہے کہ نئے قانون میں جرمانے کا اختیار پی ٹی اے کی بجائے نیشنل کارڈینیٹر کو دینا بنیادی قانون سے متصادم ہے کسی ملزم کو ناسننا بنیادی انسانی حقوق اور ٹیلی کمیونکیشن ایکٹ کی حلاف ورزی ہے سوشل میڈیا رولز میں سزا کے حلاف اپیل کا فورم ہائی کورٹ ہے جبکہ پی ٹی اے ایکٹ 1996 کے مطابق یہ فورم ٹریبیونل ہے بتایا جائے کہ کس قانون کے تحت اپلیٹ فورم ٹریبیونل کے بجائے ہائی کورٹ قرار دیا گیا سینیٹر کوہدہ بابر نے سوال اٹھایا کہ اگر سوشل میڈیا کمپنی کا لیسنس ہی نہیں تو پی ٹی اے اسے کیسے ریگولیٹ کرے گا نئے سوشل میڈیا قوانین میں رولز بنیادی قوانین کے دائرہ کار سے باہر بنائے گے حج فارم میں ختم نبوت حلف نامہ ختم کرنے پر وزیر برائے مذہبی امور پی رول الحق قادری نے معذرت کر لی ہے ساتھ ہی تمام ذمہ داری وزارت کے افسران پر ڈال دی ہے کہتے ہیں کہ وزارت کے افسران اور بینک عملے نے حج فارم کو مقتصر کرنے کے لیے ایسا کیا تمام نئے فارم پر ختم نبوت کا حلف نامہ موجود ہوگا یہ بینکس کے ساتھ منسٹری کے افیسز نے کچھ ان کی مجبوریوں کو اور ضروریات کو دیکھ کر چونکہ ہم ای حج پہ جا رہے ہیں اس کی ضروریات یہ تھی کہ ایک ڈیٹا فارم ہو اور دوسرا اوریجنل قرآنہ والا فارم ہو اس کو کیا ہوا تھا لیکن میرا یہ خیال تھا کہ اس کی حساسیت کو منتنظر رکھنا چاہیے تھا میں نے اپنی ناراضگی بھی شو کر دی ہے اپنے منسٹری کے تمام افیسز پہ اور نئے جو جنہیں بھی ہوں گے وہ ڈیٹا فارم پہ بھی افیڈیوٹ ہوگا ختم نبوت کا کراسی لٹریچر فیسیول کے دوسرے روز بھی خوب گہمہ گہمی رہی ٹی وی کی معروف ادکارہ سنم سعید نے کتابوں کے اکتباہ ساتھ پڑھے ادبی میلے کا دوسرا روز جس میں کئی سیشنز منقط کیے گئے ٹی وی کی معروف ادکارہ سنم سعید نے کتابوں کے اکتباہ ساتھ پڑھے عدب فیسیول کے دوسرے روز اکرام سیگل کی کتاب پر تفسرہ ہوا اس سیشن میں گورنر سندھ عمران اسماعیل نے بھی شرکت کی عدبی میلے کے دوسرے روز بھی عدب کے چانے والوں نے اپنے پسندیدہ شاعر اور عدیب سے ملاقات کی لٹریچر فیسیول کے دوسرے روز مشاعرہ پیش کیا گیا گیاروی کراچی لٹریچر فیسٹیول میں ساکب ملک کی فلم باجی پر پینل ڈسکشن ہوا اور فلم کو میلے کے شرکا کے لیے سکرین کیا گیا موسیقی